بلکل آیا بلکل آیا ہمیں بھی محبتیں ہوئیں ہم نے بھی کہا کہ ہمیں شادی کرنی ہے تو وہ ہو بھی ہوا اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے واقعات بڑے بڑے مزے مزے کے واقعات اور اس میں یہ بھی تھا کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہو کہ زمانے میں فیشن آیا تھا بڑی لمبی لمبی چاکوں کا وہ تھا کہ وہ ماشاءاللہ پتے تک جاتی تھی ہاں تینکیو بھئی ماروچ آپ نے سورہ تاریخی سے آپ نے یاد آئے کی تو وہ ہمیں کسی نے سلوا کے دی تو ہم نے وہ ان کا کپڑا تھا وہ ویتنام سے آیا جب اب آپ یہ لوگ کی ساری پوسٹنگ ختم ہوئی تھی تو ویتنام کا کپڑا تھا بڑا خوبصورت کپڑا تھا میں اگر مجھے چاہیئے مرسل والو نا دپٹہ بھی بنوایا اور لیلا مجھنو اس وقت تک شوٹ ہو رہا تھا تو وہ ہیروین تو تھی تو وہ میں پہن کے نکال بھی تو آواز آئی واپس آئیے میں بھانے والا پیر زمان چلی کی مجھے پتا تھا میرا حو جا نے کسٹم تو وہاں اممہ نے کہا ادھر آئیے مجھے سکر کیوں کریں میں نے کہا دھوٹا میں نے کھڑی ہو سکتی ہوں اسے کن کے لیے کھڑی ہو سکتی ہوں میں ہاں بلکہ 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 میں نے کہا جی دھوٹا تھا نیچے آنہ میں نے کہا جی آممہ جی تو یوں آیا یوں گیا دھائیے بدلیا اور پھر آپ نہیں 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 سکتا بہت 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 سوچ نہیں 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 ایم آپ پر سیجان کیا ہے ہم کیا کرتے ہمارے پس امیوں کے آگے تو اور کچھ پی نہیں نہیں کر سکتے نا آپ پھر وہ پھر اب یہ کہ بہت زیادہ بہت 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 سوچ کی ساتھ حالات کے ساتھ میرے جتنے بھی فیز آئے جب میں نے ان کو الگ الگ واقعوں پر بتایا کہ یہ ہو رہا ہے تو جب تک ماشاءاللہ اس وقت بہت ایکٹیف تھی اب اتنی ایکٹیف نہیں ہے لیکن یوں بہت چیمی صوفے پہ پہلے کیوں نہیں بتایا یہاں سے تو جان نکل جاتی ہے میری پرواز کر گی تھی تو آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا جب کچھ غلطی کی امہ نے پکڑا ہو پہلے کیوں نہیں بتایا اوہ 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 بڑی سخت یا ہاں وہ بہت اچھا کافی سارے انسی اللہ آپ کو صحت دے بلکل ایسے ہی ایسے آپ مایا کو گھویاں کرائیں جو آپ کو کہتے ہیں مایا کہتے ہیں میں کہتے ہیں باغی ہوگی تھی جب کبھی محبتیں والا ہوتی تھی مایا مجھے بتائیں کیونکہ اب میں آپ کو دیکھنی ہوں آپ بلکل ویسی ہوگی جسے آپ کو پہلے دیکھا کرتے تھے ریلی؟ ییس بلکل ٹپ ٹوپ جوان آہار حسین لڑکی خوبصورت ترین ہاں جی تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب کیونکہ دوبارہ سے کیونکہ اب اتنے سالوں پیچھے چلی گئے ہیں تو آپ کا پلان ہے کہ ایک بار پھر سے چلو محبت کرتے ہیں محبت کسی ایک انداز میں آپ کی رہی ہے ایک دریکشن میں کہہ رہی ہے کسی ایک آدمی کیلئے کہہ رہی ہے ہاں کسی انسان سے ہے کیونکہ امپانینشپ بہت زیادہ کرتی ہے پتہ کیا ایک سٹیج ہے جس میں میں ہوں مجھے نہیں پتا یہ کونسی سٹیج ہے میں پروفیسر نہیں ہوں نہ میں فلوسفر ہوں اتنی محبت ہے کہ جو آ رہا ہے اس کے لئے ہے اور وہ کسی ایک خاص دریکشن میں نہیں ہے ایک خاص امید سے نہیں ہے ایک خاص مقصد سے نہیں ہے جب آپ کے اندر محبت ہوتی ہے تو بس وہ ہوتی ہے آپ کے اندر نفرت ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے اب اگر میں میرے اندر عزت اور ریسپیکٹ یا نہیں ہوگی تو میں آپ کو بھی نہیں دے سکتی تو اگلے پر ترست کھانا چاہیے ہائے بچاری کے اندر ہے نہیں وہ دیتا کیا ہم ہم آپ سے محبت سے مل رہے ہیں ہمارے پاس ہے تو ہم مل رہے ہیں but plan because companionship matters a lot there comes an age جب آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے چھائے آپ زندگی میں جتنے بھی مکمل ہوں آپ کا career established ہو but آپ کو ساتھ میں کوئی شخص چاہیے ہوتا ہے جس کے سارا وہ خوشیاں بھی باند ہیں I am that شخص I am that شخص I am with myself I am my companion I am I have a relationship with myself and یہ میں نے زندگی میں کبھی experience نہیں کیا تھا I have never felt this content میں زندگی میں کبھی اتنا سکون فیل نہیں کیا تھا مجھے میں کسی چیز کو deny نہیں کر رہی of course لوگوں کو companionship کی ضرورت پڑتی ہے اور I am really happy for people who are happy in their relationships and marriages and whatever اور notifications پہ بھی چلی جاتی ہے میں کہتے ہیں I am dating myself I have a relationship with Maya Khan اور کسی نے بلائی تو Mr.Messiz Maya Khan کو لائے تو وہ آپ کو کہتے ہیں so آپ نے کوئی ایسا شو بکوز آپ نے اسے بہت ارسیو پہ شو کی ہے کہ آپ کو اندر سے اسے دسٹرب ہوگی جسے I remember APS was the one جس نے مجھے نہ ہلا دیا کہ میری اس کے بعد سے چیزیں چیزیں ہوگی تھی آپ کے لئے اسی کیا چیز تھی کیونکہ میری 99% شوز ایسے ہوتے تھے اس میں شوز ہوتے تھے تو خالی 1 to 5% کا ریشیو کی بیچ میں کر لیجائے کہ جو نارمل شوز ہوتے تھے یا ہم شادی بچوں کی شادیاں کرواتے تھے وہ بھی میری لئے بہت ٹراماتک ہوتے تھے بکوز میں دیکھتی تھی کہ یار کیا کیا فیملی کیا کیا وسائل سے دور ہیں اور میں نے تھوڑا آپ سے لے لیا تھوڑا ادھر سے لیا یہی فلور تھا یہی چینل تھا سب کے تھوڑا بہت کانٹریبیشن کے ساتھ بچیوں کی رخصتی کروا دی اللہ اس واقعی میں کتنا بڑا کام کروا دیا بر واقعی میں سارے تمام کبھی بچی کوئی گمی دیا ہے تو پشاور سے مل رہی ہے وہ سیٹ پر آکے اپنی ماں سے کوئی چار سے سات سال بعد مل رہی ہے کوئی بچہ سلاب جب آیا تھا ہم یہاں پر رمضان کرتے تھے سب سہری ماں کے ساتھ تو وہ وہ بچہ بہ گیا تھا وہ کہاں سے نکلا وہ بچہ مل گیا اس کو ہم نے سیٹ پر ملایا اللہ کن 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 کاموں کے لیے آپ کو چنتا ہے مدیہ پتہ ہی نہیں ہوتا اور اتنے اتنے ایوینٹس ہوتے تھے کہ ہم لوگ تمام لوگ تمام ٹیم بیٹھ کر رو رہی ہوتی تھی شکر سے اللہ تو نے کیا کیا کام ہم سے نکل والی تو سمجھئے کہ تمام شوز میرے لئے وہ سمام وہ ایرا میں کسی ایک کا نہیں کہہ سکتی to be very honest ہر ہر ایوینٹ جو تھا وہ بہت ہی میموریبل تھا میرے لئے میں ایک چھوٹی سی بیٹھ لینے جاری جو بیٹھ سے واپس آؤں گی تو سوشل میڈیا کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گی کیونکہ سوشل میڈیا پر جو ٹرولنگ ہوتی ہے اسے کیسے ریل کرتی ہیں اور جو جو transformation ہم نے مایا کی دیکھی ہے تو میں مایا سے ضرور جاننا چاہوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی تمام تے لڑکیوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے چھوٹی سی بریک کی بعد ملتے کہیں میں جائے گا جی تو ویلکم بیک آفر دو بریک ہمارے ساتھ موجود ہے مایا خان اور مایا کے مورننگ شوز بہترین مورننگ شوز تھے اور مایا جتنے سوشل ایشوز پر بات کرتی میرے خیال سے اب وہ وقت آگیا کہ لوگ پھر اس پر بات کریں لیکن ساتھ میں ایک اور چیز کہ مایا کے انٹرٹیننگ بھی بہت بڑی ہے اور میرا خود یہ بڑا ایمان ہے کہ جب صبح دو گھنٹے آپ آتے ہیں تو لوگوں کو اتنا انٹرٹیننگ ضرور کریں کہ اتنے لوگوں کو پریشانی ہے جو نیوز چینل لگائیں پریشانی پریشانی مہنگائی دو گھنٹے لوگوں کو سکون کو دے دیں سکون کے دے دیں دو گھنٹے تو خوشی سے لوگ گزار رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو مورننگ شو کے آنکرز ہوتی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے اپنی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو تو خیال اپنے سائٹ پر رکھنا ہے اور آپ نے ایک بڑا ہستا مسکراتا چہرہ کلوش تو آپ بھی اس میں ہیں وہ لے کر آتے ہیں اس میں کچھ بھی مسئلہ ہو آپ چیزیں اپنی ویسے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اسے سروکار نہیں ہوتا کہ آپ کے اپنی لائف میں کیا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھتی ہیں کہ آپ سوشلی میڈیا آگیا ہے تو مورننگ شو اس کی میں اکسا پوست تیکھتی ہوں جتنے میں مورننگ شو ہوتی ہیں بشمول میرے کوئی اگر پوست لگاتے ہیں سمہا لوگوں کی جانب سے جہاں لوگ بہت پیار کرتے ہیں وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بلا وجہ تنقید کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیوں ریزن ہے اس کی بچھے ریزن ان کی اپنی جرنی جو لکھ رہے ہیں ان کی اپنی چوئیسز ہے لائف کی وہ خود کیا چنتے ہیں اپنی زندگی میں کرنا وہ اس کے خود کے ذمہ دار ہے ہم یہ نہیں کنٹرول کر سکتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم یہ کنٹرول کر سکتے کہ ہم کیا کر سکتے لیکن کیونکہ ہم دیکھ رہا ہماری اپنی پرسنل چوئیس میرا آپ کی باڈی شیم ہے آپ کی اپنی لائکز ڈس لائکز آپ کی شادی کا ہوں گی آپ رہتے کہاں پہ آپ کہاں سے آئیں بلکل ایسا ہی ہے ایک ایک چیز اتنا ماتر کہہ رہی تھی کہ آپ کا عقیدہ کہ سب چیزے لوگ اتنا دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں اگنور کرو اگنور کرو آپ اگنور ضرور کریں بہت ضروری اگنور کرنا بہت ضروری اگنور کرنا بٹ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگنور کیجئے گا نظر انداز کیجئے گا کہ آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو بندہ کر رہا ہے یا خاتون سب سے بہت میں ایک خاتون کے بارے میں کہوں گی کہ خواتین زیادہ زیادہ دوسری خواتین کے ساتھ کرتی ہیں وہ بہت افسوس کی بات اس لیے ہے کہ میں آپ کے لئے دکھ میں ہوں مجھے آپ کے لئے تکلیف ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے آپ کو لفٹ اپ کیا ہوتا اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کر جن کی بیچاروں کی اتنی 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 زہریلی زبان ہوتی ہے اور مجھے سوچتا ہی دکھ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی زندگی میں کوئی پیار دینے والا نہیں تھا اتنی زہریلی زبان کیوں ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا شکر ہماری زندگی ہوئی تو بہت ہے تو میں جب میں شکرنے والی تھی حالکہ میں ان کی کمپیرٹر تھی انہوں نے مجھے کہا you can do it مہا بٹھ کے کہا تھا مجھے 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 دوسرے کو اگر لفٹ اپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر وہ ہے مادہ ہے مجھے راسیم ہے لیکن تکلیف آپ کے لئے I empathize مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے ان تمام لوگوں سے جو مدیہہ ہو سنم ہو ندہ ہو میں ہوں xyz کوئی بھی ہو جس کے لئے بھی آپ لکھیں مجھے آپ سے ہمدردی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی آپ کی پیٹ تھپ تھپ تھپانے والا نہیں تھا کوئی آپ کو سرھانے والا نہیں تھا کوئی آپ کو دو لفظ دو بول محبت کے کہنے والے نہیں تھا let me say it to you آپ سب ان خواتین کے لئے جو آپ نفرت سے لکھتی ہیں اللہ آپ کی زندگی میں مٹھاس لائے جس کا جس کا اثر آپ کی زبان میں آئے میں آپ کے لئے دعا کروں گا